بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سے جو کنکلول کیا ہم نے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہمیں بڑے لوگوں سے اس بارے میں پذیرائی ملی لوگوں کی گفتگو ہم نے سنی لوگوں کی باتیں سنی اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اور نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہے ہیں جی ایپی پی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم اپنے شہر کے لوگوں کو اپنے ملک کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور ان تک خوبصورت سی باتیں کر کے ہم معاشرے کو خوبصورت بنائیں آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب عرفان اشرف صاحب اسلام علیکم عرفان اشرف صاحب آج ہم اگر بات کر لیں موسم کے حوالے سے تو جب موسم بدلتے ہیں جب کبھی بہار کا موسم آتا ہے کبھی برسات آتی ہے کس موسم سرما بھی ہے گرما بھی ہے خضاں بھی ہے یہ سارے موسم جھو جھو آتے ہیں کیا ان موسموں کا تعلق انسان کی فطرت سے یا انسان کی جذبات سے یا انسان کے اندر سے بھی ہوتا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے بشارت بھائی بہت ہی خوبصورت آپ نے آج ٹاپک چھیڑا ہے آپ کی جو اندر کی دنیا ہے یہ ہمیشہ باہر کی دنیا سے کمپیٹیبل ہوتی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی اس ڈیوائن پاور کی پیدا کردہ چیزوں کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم نے یومِ الست کو اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا اور ہم اس کائنات میں آئے تو بہت ساری ہماری زندگیوں میں جو چینجز آتی ہیں وہ چاہے ہمارے کہیں سب کانشیس مائنڈ میں یہ کانشیس مائنڈ میں ہوں بھی وہ کہیں نہ کہیں کائنات کی تبدیلیوں کے ساتھ ہمارے اندر کی کائنات بھی تبدیل ہو رہی ہوتی کائنات اور پھر یہ کائنات کمال کی کمال کائنات ہے آپ میں نے ایک گوگل پہ تصویر دیکھی کہ سیمیلیریٹی بیٹوین ہیومن مائنڈ اینڈ یونیورس اگر آپ اس کو گوگل کریں تو آپ کو ایک تصویر ملے گی کہ انسان کا دماغ اور اس کائنات کی شیپ تقریباً ایک جیسی یعنی یہ اسی کائنات کا پرتو ہے یہ اسی کائنات کا ریپلیکہ ہے اور آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو پوری کائنات کی ایک ڈمی ہے ایک ریپلیکہ ہے وہ آپ کے اندر کی کائنات تو بہرحال اتنا خوبصورت ٹاپک ہے کہ آپ نے کہا کہ اندر تبدیلی جو ہوتی ہے وہ باہر کی تبدیلی کے ساتھ ہوتی ہے دیفینیٹلی ہوتی ہے موسم بدلتے ہیں آپ کے اندر کا موسم بدل جاتا ہے آپ کو خضا میں اداسی محسوس ہوتی ہے آپ کو بہار میں چہروں پر خوشگوار احساس محسوس ہوتا ہے لوگوں کے چہرے کھلے کھلے محسوس ہوتے ہیں کہیں سرما کا موسم ہوتا ہے کہیں پت جھڑ ہوتا ہے تو آپ کے اندر کی یہ بڑی ساری تبدیلی ہیں ایرفان صاحب ایک بات کرتے ہیں ہم کے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ اسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو گوھر سے دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ اڑنے کو جی چاہتا تھا تو یہ بھی ایک انسان کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ اس فضاؤں میں ان باطوں میں جہاں تک وہ پہنچنے سکتا وہ وہاں پہ جانے کی خواہش کرتا ہے آپ اگر ہماری پرانی کہانیوں کو دیکھیں تو آپ نے پرانی کہانیوں میں وہ ایک جادو کا شیشہ دیکھا ہوگا سنا ہوگا آپ نے اڑن کٹھولے کی بات سنی ہوگی ہمیشہ سے انسان اڑنا چاہتا ہے پنک لگا کر وہ کائنات کی بہاروں کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن یہاں پر ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر کی جو کائنات ہے وہ باہر سے سورس آف انفرمیشن لیتی وہ جو سورس آف انفرمیشن ہمارے اندر آتے ہیں اس کے پانچ معلوم سورسز ہمیں لوگوں نے بتائے ہیں اس کو ہم ہوا سے ہمسہ کہتے ہیں وہ کہیں کان کے ذریعے کہیں آنکھ کے ذریعے کہیں آپ کی ناکھ کے ذریعے کہیں آپ کے ہاتھوں کے لمس کے ذریعے اور کہیں زبان کے ذریعے آپ معلومات کو باہر سے انہیل کرتے ہو اندر لے کر جاتے ہو اور پھر یہ کمپیوٹر کی طرح آپ کا جو یو پی ایس ہے جو یہاں پر ہے وہ آپ کی ساری معلومات کو پروسس کرتا ہے اور پھر انہی معلومات کے جو خزانے ہیں ان کے ساتھ یہ اس کو آوٹ پٹ کر دیتا ہے اب یہاں پر ایک بڑا زبدس سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی سٹوری آف میرداد اور سٹوری آف میرداد میں میرداد جو کریکٹر ہے وہ ایک جگہ پر خاموش بیٹھا ہے اور خاموشی کے عالم میں اس کے ساتھ کے لوگ آپس میں میں پر گفتگو کر رہے ہیں ایگو پر بات کر رہے ہیں اور وہ جو ایگو پر بات کرنے والے اچانک میرداد کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں میرداد تم اس پر اپنا موقف نہیں دیتے میرداد جو پچھلے سات سال سے خاموش بیٹا ہے آج وہ سات سال کے بعد بولا ہے اور وہ اس نے اپنا آوٹ پٹ دیا ہے اس نے کہا کہ یہ جو ہوا سے ہمسہ ہوتے ہیں یہ کان ہے یہ ناک ہے اس نے کہا بولنا ہے تو یہ جو زبان ہے اس کے اوپر لگے سات کفل اتار کر بولو یہ جو آنکھ دیکھتی ہے اصل میں یہ آنکھ نہیں دیکھتی اس کے اوپر سات قسم کے تالے پڑے ہوئے ہیں ان سات قسم کے تالوں کو ہٹاؤ تو پھر دیکھو اور یہ جو کان ہیں ان پر سات قسم کے لوک لگے ہوئے ہیں ان سات قسم کے لوکس کو اگر اتارو گے تو پھر تم کائنات میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کی آواز سن سکتے ہو اور پھر مافی کے ساتھ ایک آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ایک موجزہ سنا ہوگا اور وہ موجزہ یہ تھا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرمایا کہ میں بولوں کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہیں وہ بولیں تو پھر جو ہاتھ میں کنکریاں تھیں انہوں نے بول کر بتایا کہ کون ہے ساری بات کو واضح کر دیا تو یہاں پر سوال یہ تھا کیا وہ کنکریاں بولی تھی بہت بڑا موجزہ ہے لیکن ہم نے جہاں سے بات سن رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا موجزہ یہ تھا کہ وہ جو کان آواز نہیں سن سکتے تھے آج ان کانوں کو بھی آواز سنائی گئی تو یہ جو کان ہوتے ہیں یہ آواز سنتے ہیں میں نے الکیمسٹ نوول میں ایک بات پڑی الکیمسٹ نوول میں کہتے ہیں کہ تم ہوا کو آواز دو ہوا تمہاری طرف آئے گی تم ذرے کو آواز دو ذرہ تمہاری طرف آئے گا لیکن تمہارے پاس کمینیکیشن کی سکل ہونی چاہیے تمہارا اس کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے اور مجھے وہ ہیلن کیلر یاد آگئی ہے ہیلن کیلر ایک کردار ہے اور وہ نابینا تھی وہ بول نہیں سکتی تھی وہ اپاہج تھی اور ان کی ایک کتاب جس نے شہرہ شہرہ آفاق کتاب اگر مجھے زندگی میں تین دن مل جائیں دیکھنے کے لیے تو میں کیا دیکھوں وہ اپنی دوست سے پوچھتی ہے کہ تم نے پھول دیکھے ہیں اس نے کہا نہیں اس نے کہا تمہارے کوریڈور کی کیاریوں میں پھول لگے ہوئے ہیں کیا تم نے اپنے وہ پھول نہیں دیکھے تو وہ کہتی ہے میں نے تو نہیں دیکھے انہیں کہا کاش کہ مجھے تین دن آنکھیں مل جائیں تو میں پھولوں کو دیکھوں ان کو ہاتھ لگا کر محسوس کروں میں اپنے لوگوں کے چہروں کو ہاتھ لگا کر ان کی خوبصورتی کو محسوس کروں تو بات بڑی آسان سی ہے کہ یہ جو باہر سے چیزیں انپٹ ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ اگر کوہیرنس ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ اگر کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بات بڑی اچھی ہو جاتی ہے اچھا عرفان صاحب آپ نے حواس خمسہ کی بات کی کہ انسان کے اندر مطلب چھونے کی دیکھنے کی سونگنے کی محسوس کرنے کی یہ پانچ حصے ہیں اور اتفاق کی بات ہے یہ ساری حصے یہاں سے یہاں تک ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی چیز کو سونگتے ہیں کسی چیز کو چکتے ہیں کسی چیز کو سنتے ہیں کسی چیز کو دیکھتے ہیں کسی چیز کو یہاں تک لاتے ہیں یہ سابراہ یہی ایریہ ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے دماغ کو معلوم ہے ہم نے تو ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جو ایسے کر کے بیٹھا تھا جس کی آنکھ کی صرف ایک پتلی ہلتی تھی اور جس نے اس کائنات کا سب سے بڑا راز بلیک ہول دریافت کر لیا تھا جو کہتے ہیں نیوٹن آئنسٹائن سے بھی بڑا دماغ تھا اور جس کو سٹیفن ہاکنگ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے اس نے کون سے حواس خمسہ کو استعمال کر کے اس کائنات کے بڑے رازوں کو دریافت کیا جسم اپاہج تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جس سے آپ نالج حاصل کر سکتے ہیں بہرحال جس پوائنٹ کی طرف میں اپنے سننے دیکھنے والوں کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان پانچ حواس کو کلمہ پڑھا لینا ہے ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ انہوں کلمہ پڑھاؤ اگر آپ کے دیکھیں میں نے کسی پہلی بھی ملاقات میں آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان کی جو سب سے پہلی حص ایکٹیو ہوتی ہے وہ بیفور برت ہو جاتی ہے وہ آپ کے کان ہیں اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور یہ حص ایکٹیو ہی رہتی ہے مرنے کے بعد بھی انسان آوازیں سنتا ہے لوگوں کی کہ فلاں مر گیا فلاں مر گیا اور کہتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھ کر آتے ہیں تو اس کی واپسی پر ان کے قدموں کی چاپ بھی سن لیتے ہیں تو کان آپ کی آواز سنتے ہیں اچھا اب اگر یہ کان سارا دن نیگٹیوٹی سنیں گے آپ بچپن میں بچے کو ہم کان میں ازان دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ تم آئے کہاں ہو لیکن اس کے ساتھ ہی مقابلہ شروع ہو جاتا ہے نان کیا آیا جیتا ہے داد کیا آیا جیتا ہے پھر اسی کے بعد پرابلمز ہو جاتی ہیں اسی کے بعد آپ کے کان نیگٹیوٹی سنتے 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 اس حد تک پہنچتے ہیں کہ وہ رات آٹھ سے بارہ بجے تک نیگٹیو لٹریچر سنتے ہیں نیگٹیو تھوٹ سنتے ہیں تو کون میں کون منو تو کی باتیں وغیرہ وغیرہ اور پھر لڑائیاں جھگڑے سن سن کر یہاں تک پہنچتے ہیں تو آپ اپنے کانوں کو کلمہ پڑھائیں آپ آپ کا ہاتھ اٹھے تو برائی کی طرف نہ اٹھے اچھائی کی طرف اٹھے آپ کے ناک سنگے تو اچھائی کو سنگے آپ کے زبان چکھے تو اچھائی کو سمجھیں تو یہ ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ آپ زندگی میں اپنی ان پانچ حواس کو کلمہ پڑھا لیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی چلیں جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ کے استاد محترم کی بات ہم نے ناظرین بات کی تھی آج ایفان صاحب سے کہ موسموں کا شخصیت پہ اثر تو انہوں نے بڑے تفصیل سے اس پہ گفتگو کی یقیناً ہر رانے والا موسم جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر بہار اپنی خوشبو برسات اپنے جذبات اور بہت ساری چیزیں ہر موسم کی کچھ نہ کچھ سوغات ہے وہ ساتھ لے کے آتی ہے اور یقیناً ان موسمیاتی تبدیلیوں کا اور موسموں کا انسان کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے میزمان بشارت حسین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات